السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں مائیکروسافٹ ایکسل سے واتسپ نمبر پر بلک میسیجز الگ الگ نمبر پر الگ الگ میسیجز پکچر کے ساتھ آپ کیسے سینڈ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس فائل کا ایک ڈیمو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا کوٹ کہاں پر کیسے یوز کیا ہے دوستو یہ ہمارا ڈیٹا ہے جس میں بی کولم ہم نے بنایا ہوا ہے کونٹیک نمبرز کا سی کولم ہم نے بنایا ہے میسیجز کا اور ڈی کولم ہم نے بنایا ہے اسکپ کا اگر ہمیں کسی نمبر پر میسیج سینڈ نہیں کرنا ہو تو ہم نے اسکپ والے کولم میں آکے یس ٹائپ کر گینا ہے تو اس نمبر پر میسیج سینڈ نہیں ہوگا گوپ بائی پاس ہو جائے گا یہاں پر ہم نے سینڈ کا بٹن بنایا ہوا ہے اور یہاں پر ہماری پکچر ہے اب میں سینڈ کا بٹن پریس کروں گا تو آپ نے دیکھا کہ واتس اپ میسنجر اوپن ہو گیا میسج ٹائپ ہو گیا پرٹیکولر نمبر پہ آ گیا پکچر جو ہے وہ پریوی ہو گئی اور اب یہ یہاں سے سینڈ ہو گیا نیکسٹ نمبر پہ آیا نیکسٹ میسج ٹائپ ہو گیا اب پکچر وہی رہی گی سیم پکچر پریوی ہو گئی اور اب یہ بھی سینڈ ہو گیا اب ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پر نوٹیفکیشن آ گیا ہو گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے کون سا کوٹ کہاں پر کیسے ہی ہو سکے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ڈیٹا کو ڈیٹ کر لینا ہے ایک کولم آپ نے بنانا ہے کونٹیک نمبر کا سیکنڈ کولم آپ نے بنانا ہے میسیجز کا اور تھرڈ کولم آپ نے بنانا ہے اس ٹپ کا اگر آپ کو اس کی نیش ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے پکچر جو ہے وہ انسٹ کر لی ہے انسٹ کے ٹیب میں آئیں گے پکچر پہ آئیں گے اس ڈیوائز پر کلک کریں گے اور جہاں پر بھی آپ کی پکچرز رکھے ہوئی ہے وہاں سے آپ سریک کر کے اس کو انسٹ کریں ٹھیک ہے جی اب ہم نے فائل کو سیف کرنا ہے تو سیف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ٹیوائز میں جانے کے بعد آپ نے جو پائی ڈیپورٹ ہے وہ ایکسل ورک بک ہوگا آپ نے اس کو چینج کر کے ایکسل مایکرو انیویڈ ورک بک کرنا ہے تو یہ سیلیک کرنے کے بعد آپ نے فائل کو سیف کر لینا ہے میری فائل جو ہے وہ آلیڈی سیف ہے اس کے بعد آپ نے آجنا ہے ٹیولیپر ٹیپ اگرچہ ٹیولیپر ٹیپ آپ کا شو نہیں ہو رہا تو آپ آجئے یہ فائل میں آپشنز میں کسٹمائز ریبن میں آجائیں اور رائٹ سائٹ پر جہاں پر یہ دیولیپر لکھا ہے یہ انچیک ہوگا آپ اس کو چیک لگا اس کے بعد یہاں پر آپ کا دیولیپر ٹیپ نظر آجائے گا اس کو سریک کر لیں پھر آپ نے کلک کرنا ہے ویڈیویل بیسک پر اب یہاں پر آپ نے آجنا ہے انسٹ میں موڈیول پر کلک کرنا ہے تو اس طرح کی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہوگی یہاں پر کمانڈ کو پیسٹ کر دیں گے یہ کمانڈ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھا اب یہاں پر کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اب اس کوڈ میں کچھ چینجنگ آپ کو کرنی ہوگی اپنے ڈیٹا کے مطابق اگر آپ نے آپ کا جو ڈیٹا ہے کانٹیک نمبر کا وہ کولم ہے بی تو آپ نے یہاں پر اس جگہ پر بی لکھنا ہے اور یہاں پر بی ٹائپ پر اور آپ کا جو میسیج والا کولم ہے اس کا الفیٹ آپ نے یہاں پر دی اس کے علاوہ اگر آپ کا جو ڈیٹا ہے نمبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں جس رو سے وہ نمبر آپ نے یہاں پر دی جیسے میرا جو ڈیٹا ہے وہ سٹارٹ ہو رہے کہاں سے یہاں رو نمبر تو تو جو کیا کرنا ہوگا یہ جو رو ہے جہاں پر سری لکھا ہے اس کو چینج کر رکھے تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیو کر دوں گا تو کلوز کریں گے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے یہاں پر سینڈ کا بٹن سینڈ کا بٹن بنانے کیلئے دیویلیپر ٹیپ میں آنا ہے پر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کو باکس نظر آرہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ کو بٹن بنانا ہے ہاں پر اس کو سریک کرنا ہے یہ چھوٹی سی ونڈو اوپن ہوگی پکھا با آجائے گا سینڈ ٹیکس ٹوارڈ سر تو سیلیک کرنا ہے ہو کے کرنا ہے تو یہ بٹن ہمارے پاس بنانا ہے اب ہم کر لیتے ہیں اس بٹن کی کچھ فارمیٹنگ اور ٹیکس لکھ لیتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ ٹیکس کھائیں گے تو ایرےز کریں گے یہاں لکھ لیتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے فارمیٹ کنٹرول میں آجائیں گے تو میں گولڈ کر دیتا ہوں ٹارڈ کر دیتا ہوں سائز اور کلر کر دیتا ہوں پھر اوکے کریں گے تو یہاں پر ہمارے جو بٹن کی فارمیٹنگ ہو گئے تو یہاں پر ہمارا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ٹیٹا بھی آ گیا بٹن بھی آ گیا پکچر بھی ہم نے انسٹ کر لی اب ہم نے کرنا ہے سینڈ کے بٹن کو پھر میں اس کو پریس کروں گا تو ہمارا واتس اپ میسیج اوپن ہو گیا پرٹیکولر نمبر پہ چلا گیا میسیج رکھا گیا پکچر پریویو ہو گئی اور اب یہ نیکسٹ نمبر پہ آ گیا میسیج جو اگلی رو میں تھا وہ لکھا گیا پکچر چلتے ہیں وہ سیم وہی پریویو ہو گئی اور اب یہ میسیج بھی ٹیٹ ہو گیا یہاں پر نوٹیفکیشن آ گئی کہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا کھٹ رو میں ہم نے اس کے والے کولم میں یس لکھا ہوا تھا تو اس نے صرف یہ دو نمبر سے میسیج رکھا ہے اور پروسس کمپلیٹ کر دی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار انفرمیٹیوز آپ کو آٹومیٹکلی ملتے ہیں تو دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جزاکاللہ اللہ حافظ